اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسلی علی رسول احیل کریم میں اپنے بڑے بھائیوں جیسے میرے شہر احمد پر شرکیہ کی مشہور سیاسی سماجی شخصیت ہیں لالا عبدالعزیز ادھم صاحب ان کے پاس آیا بیٹھا ہوں نواب سر صادق امد خان عباسی پنجم جن کی وفات 1966 میں ہوئی ان کی یادیں تازہ کرنے کے لئے گفت کو کا آغاز کرتے ہیں لالا سے لالا آپ نے حج کے سن میں کیا اور اس دور میں آپ نے نوابوں کے متعلق کیا معلومات وہاں سے حاصل کی میں نے حج 79 میں کیا تو وہاں یہاں میں احمد پر میں سنا کرتا تھا کہ وہاں مکہ شریف میں نواب صاحب کی طرف سے بنائی ہوئی ربات ہیں تو وہاں پر احمد پر کے ریاست بھاول پر کے لوگ وہاں پر جا کر ریاست کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں پھر میں نے جب 79 میں حج کیا تو میں نے معلومات لیں اور وہاں جا کر میں نے رباتیں اپنی تین رباتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی مکہ شریف میں اور وہاں پر میں نے احمد پر شرکیا کے بہت مزرگ اور موزز ہستیات کو رہیش پذیر دیکھا جن میں حاج عبدالکریم کا مغل صاحب اور حاج یکوب تھکے دار صاحب حاج عبدالکریم مغل صاحب جو ڈی ایس پی ہوا کرتے تھے وہ بھی وہاں پر رہیش پذیر تھے اور یکوب ٹھیکے دار ان کا ایٹوں کا بھٹا تھا وہ بھی وہاں پر رہیش پذیر تھے اور اس کے بعد جو ہے نا شیخ اللہ لیتا شیخ محمد عفیق مرہوم کے بھائی تھے شیخ اللہ لیتا جو سادکاباد میں میرے خیال میں رہتے تھے وہ بھی وہاں پر رہیش پذیر تھے اور ان کے ساتھ احمد پر شرکیہ کے آدمی بھی رہیش پذیر تھے اور تین رباتیں تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رہا تھا یہ اللہ مکہ میں تھی ہاں مکہ شریر میں تھی اچھا یہ حرم پاک کے ساتھ ہی واقعی تھی حرم پاک کے ساتھ ہی تھی اچھا یہ ایک سیٹ پہ جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا وہ اس ٹیم پہ مدرسہ بنا ہوا تھا وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا وہ مدرسہ بنا ہوا تھا مدرسہ بنا ہوا تھا اور دوسری سائٹ پر جو ہے تو وہ جو ہے نا جیسے ادھر ہم بیٹھتے ہیں مغرب والی سائٹ پر یہ تین رباتیں تھی جو نواب صاحب کی طرف سے بنوائی ہوئی تھی اور ریاست کے لوگ وہاں پہ ریائش رکھا کرتے ہیں اچھا یہ ربات عربی زبان کا لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے امارت یا بہریک یا کیا کیسے ہم لوگ یہاں پہ ایک سرائے کہتے ہیں اچھا اچھا ویسے وہاں پہ یہ ربات تھی تو ان کا نام ربات رکھا ہوا تھا ریاست کے لوگوں کے لئے نواب صاحب نے بنوائی تھی اور وہاں ہر قسم کی سہولت مجسر ہوتی تھی پوری سہولت وہاں پہ مجسر ہوتی تھی اور یہ مطلب جن لوگوں کے آپ نے نام لیے یہ تو بڑے نامور لوگ ہیں نامور لوگ تھے اور عام لوگ بھی اگر جاتے تو وہاں ریاست رکھتے تھے وہ میں جو اینا میں گیا تھا مولانا شرف علاق روم صاحب تھے ان کے ساتھ وہاں گیا تھا وہ لے کر گئے تھے مجھے اور ان کا ان سے زیادہ ذاتی تعلق تھا ان جے سہبان سے جو وہاں پر رہائش پذیر تھے اور مولانا شرف علاق صاحب اس ٹیم جدہ ہائی سکول میں ٹیچر تھے پاکستانی سکول میں وہاں پڑھایا کرتے تھے اچھا مولانا شرف علاق صاحب جو مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے وہی نا جو ان کے ساتھ غلام قاسم رام روم کے ساتھ ان کا تعلق تھا اچھا اس وجہ سے وہ مسلم لیگ میں تھے مسلم لیگ میں تھے غلام قاسم خاکوانی صاحب جو ہوا کرتے تھے ہمارے شہر کے جی جی بڑی مشہور و معروف ہستی تھی ان کے ساتھ دوستی کی وجہ تھے دوستی کی وجہ تھے اچھا اچھا ورنہ وہ علمی عدبی شخصیت تھے علمی عدبی شخصیت تھے دینی شخصیت تھے وہ اچھا شیخ صاحب کا ایک واقعہ آپ سنایا کرتے ہیں شیخ غانش بک صاحب تھے احمد پر شرکیہ کے حافظ خرشید صاحب کا چیئرمین محروم تھے ان کے چچا تھے شیخ سلطان صاحب جو ایسی چیئرمین بل دیا بنے ان کے والے صاحب تھے اچھا ان کا واقعہ ہمیں بتایا ممتاز جعوید بحلیم صاحب تھے ایڈوکیٹ وہ ہمارے بزرگ تھے دوست بھی تھے ہم سے بڑے تھے ہم ان کا اترام کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے شیخ صاحب نے ان کو واقعہ بتایا کہ میں لندن میں ان کے ساتھ جاتا تھا دیکھتا تھا کہ نواب صاحب جہاں بھی جاتے تھے تو لوگ ان کا اترام کرتے تھے لوگ پہلے اٹھا ہوا کرتے تھے اور نواب صاحب جاتے تھے وہ کھڑے ہوتے تھے سیٹوں پر یہ شیخ صاحب نواب صاحب کے کیا تھے ایڈی سی تھے ان کے ساتھ جایا کرتے تھے بھار لندن میں یہ شیخ روشن میں رہنے والے ہوں گئے ایسے نہ جی نہیں یہ اپنا چبوترہ بزار محلہ سروار شاہب وہاں ان کی ریائش تھی اچھا جان حافظ خرشید صاحب کی ریائش گاہ ہے وہی یہ ان کی دو محلہ بخاری میں ہے اچھا ان کی آگے تھی اچھا شیخ سلطان صاحب والی ریائش گاہ شیخ سلطان صاحب علی ریائش گاہ تو نواب صاحب وہ ان کو ملتے تھے سب لوگوں کا پھر ان کو اب آکے انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ جب عید کا پروگرام ہوتا تھا عید کے دن تو دیرہ نواب میں عید نماز ہوتی تھی تو جو یتیم طلابہ ہوا کرتے تھے دیرہ نواب میں نواب وہ بیٹھے رہتے تھے نواب صاحب کہتے تھے کہ آپ بیٹھے نہیں سب لوگوں کو مل لیتے تھے نواب صاحب ان کے پاس جا کر ان کو خود بیٹھ کر ملا کرتے تھے یعنی عید کے موقع پر باقی تو تمام ریایہ اور افسر اور خاندان کے لوگ نواب صاحب کو خود ملتے تھے ملتے تھے لیکن وہ جو یتیم بچے آئے بیٹھے ہوا کرتے تھے ان کے لئے حکم تھا کہ نواب صاحب خود ملیں گے خود ملیں گے نواب صاحب ملا کرتے تھے یہ اتنا ایک عظیم اور عزتدار خاندان ہے ان لوگوں نے سب لوگوں کی ہمیشہ عزت کی ہے اور میری اور تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی آج کل کے عباسیوں کے عباسیوں سے صرف محمد عمر عباسی صاحب سے میری کوئی پدرہ سال پہلے سے ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں دس آٹھ دس مرتبہ میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان کو جو ہے پایا ہے کہ وہ عزتدار آدمی ہیں عزت کرنے والے ہیں اور ہمیشہ عزت کرتے ہیں کبھی میں نے ان کو سیاسی کسی لیاغ سے کسی کی تظلیل کرتے ہوئے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نہ کانوں سے سنا ہے اور ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور لالا وہ آپ سنوایا کرتے تھے کہ جب میہ عثمان عباسی صاحب نئے نئے سیاست میں آئے تو وہ کون ایک بزرگ جن کا آپ بتا رہے تھے جب یہ عثمان عباسی صاحب پہلے ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کے لئے آئے سب سے پہلے پہلے انیس سو چھوٹاسی پچاسی کی بات ہے پچاسی چھوٹاسی پچاسی چھوٹاسی کی بات ہے تو اپنا قاضی عبید اللہ محروم ایڈوکیٹ وہ ان کا ریائش تھی یہ گنم حمد صاحب ان کی دربار کے ساتھ ان کا گھر تھا محلہ سرور شاہ میں نا محلہ کٹلا احمد خانہ احمد خانہ تو وہ جو ہے گھر سے جب نکلتے تو یہ ڈاکٹر آشے کلی محروم والی جو ہے نا یہ شکاری ملے والی یہ راستہ یہ گزرتے سب لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ آپ نے نواب صاحب کپ ہوتا ہے میاں عثمان عباسی کو آپ نے ووڈ دینا ہے اس ٹیم ڈاکٹر آشے کلی محروم زندہ تھے ان کو تبسم بخاری صاحب کو جعوید بخاری صاحب کو سب کو کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا میاں عثمان عباسی صاحب کو ووڈ دینا ہے عزتدار خاندان ہے اور ان کی عزت کرنی ہے تو ڈاکٹر آشے کلی صاحب محروم جو ہے نا حس کر کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان کے نمک خار ہیں وہ ہی ہمیں جو ہے نا یہاں پر لائے تھے ہم دیرہ نواب بھی رہے انہوں نے ریائش دی آمد پر بھی رہے انہوں نے ریائش دی تو ہم تو ان کے نمک خار ہیں ابھی ہم یادیں تازہ کر رہے تھے نواب سر صادق موند خان عباسی پنجم کے حوالے سے اور پھر کچھ تازہ گزری ہوئی باتیں بھی لالا نے سنوائی ہیں جنہوں نے دل خوش کر دیا ہے اور لالا کا یہ فکرہ میرے دل میں گھر کر گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جو سیاست میں ہونے کے باوجود اپنے مخالفوں کی چاہے وہ سیاسی ہوں یا کسی لحاظ سے بھی ہوں ان کی تظلیل نہیں کرتا یہ وہ خاندان ہے جو اپنے پاس آنے والے اور اپنے سے الگ رہنے والے تمام لوگوں کی عزت کرتا ہے ان کا احترام کرتا ہے ان کو نقصان نہیں پہنچاتا کسی لحاظ سے بھی تو یہ بات سن کر میرا ساروی فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ میں بھی اسی ریاست میں انہی لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں جن کے متعلق لالا عبدالعزیز ادم صاحب کے ایسے پیارے خیالات ہیں اللہ پاک لالا عبدالعزیز ادم صاحب کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ لبی عمر اطاع فرمائے اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے